السلام علیکم جماعت دیوم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تاریخ ہے دو جون دو ہزار بیس دن جمعیرات سبق نمبر تین نظمنات پیارے بچوں پہلے میں نے آپ کو نظمنات کی پڑھائی کروائی ہے اب میں اس کے اشار کی آپ کو تشریح کروائوں گی سب سے پہلے بند نمبر ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفیٰ ہیں فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں اب ہم تشریح کریں گے ان اشار کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے ہماری ان پر جان بھی قربان ہے بند نمبر دو میں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے اب ہم اس کی تشریح کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو حق کا سچ کا پیغام دیا اور ہمیں اسلام کی تعلیمات دی تاکہ ہم اللہ کے پیارے بندے بن سکیں بند نمبر تین ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدہ ہیں تشریح شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ زبان پر رہنا چاہیے یعنی ہمیں ہر وقت دروت پاک پڑھتے رہنا چاہیے یہی ہماری آرزو اور طلب ہے پیارے بچوں آپ نے بند نمبر دو ان لائنوں پر لکھنا ہے اب آگے اس کا میں آپ کو مرکزی خیال کرواؤں گی کہ شاعر نے اس نات میں اپنا کیا خیال پیش کیا ہے اس نظر میں بتایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے ہمیں توحید کا پیغام دیا توحید کا درست دیا توحید اللہ ایک ہے اسی کی بادت کرو اس کے سوا کوئی بادت کے لائق نہیں ہے ان کا نام ہماری زبان پر ہمیشہ رہے گا آپ نے اس کا مرکزی خیال ان لائنوں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے دستخط کروانے ہیں والد یا والدہ کے اللہ حافظ بچوں